آپ نے وہ ٹویٹ کی تھی پاکستان کرکٹ ریسٹ ان پیس نہیں وہ تو میں نے اس لیے کی یار کہ میں ایس این جی پیل ڈپارٹمنٹ کے ساتھ منسلک ہوں اور پاکستان کی ڈومیسٹک جو ہے اس کو چلانا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پلیئرز کی ڈیولٹمنٹ جو ہے وہ صرف لیک کرکٹ کے لیے ہو رہی ہے لیک کرکٹ کھیلنے کے لیے کبھی کسی کو ورکلوڈ کا مسئلہ نہیں آئے گا کبھی کسی کی انجری ایشیوز نہیں آئیں گے کبھی کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات انٹیل ایلسک وہ بہت ہی بڑی انجری ہو جو گراؤن میں ہو جائے جیسے انفارشنیٹ ہاری سروگ کی شکل میں ہمیں ندر آئی ابھی ریسٹ بی ایس ایل کے اندر اس کو منشن میں اس لیے کر رہوں کہ تمام لوگوں کو سمجھ آجے گی کہ وہ انجر ہوا گراؤن کے اندر اور وہ ایسا انجر ہوا کہ ان کا شولڈر جو ہے وہ پس لوکیٹ ہو گیا یا اس کے ایشیوز آگئے مجھے کوئی ایک پلیئر بتا دیں جس کے انجری نگل اس کا کی چیزیں سامنے آئیں گے تو میں نے تو اس وقت بھی بولا کہ یار کیا بات ہے ان تمام فیزیوز کی جو پی ایس ایل کی ٹیمز کے ساتھ منسلک ہے کہ کوئی بھی پاکستانی پلیئر انجر نظر نہیں آیا لیکن جیسے ہی لیگ کرکٹ ختم ہوتی ہے پاکستان ٹیم کے کھیلنے کے لیے یا ٹف ٹور کھیلنے کے لیے انجری سامنے آ جاتی ہے ڈومیسٹک کھیلنے کے لیے انجری سامنے آ جاتی ہے ابھی بھی جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے آپ نے ہمارے دو پلیئر اماد وسیم اور محمد آمیر جنہوں نے پچھلے کئی شاید آمیر تک تین چار سال سے ڈومیسٹک نہیں کھیل رہے ہیں اور انہوں نے تو ریٹائیمنٹ لیوی تھی ان کو واپس لے آئے ہیں اماد وسیم جو ڈومیسٹک نہیں کھیلتے تھے اور وہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی میں نے کھیلنی نہیں کرکٹ پاکستان کے لیے جب میں نے ان سے بات کی تھی اور ان کے کچھ اعتراضات تھے یا ان کے خیال میں مواقع سے ہی نہیں مل رہے تھے تو میں نے جب ان سے بات کی اور میں نے ان کو بتایا کہ جو بھی ہو چکا ہو چکا آگے آپ کے لیے پورا ہم لوگ لکاپٹر کریں گے آپ کھیلیں پاکستان کے لیے اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ لی کھیلنا چاہتے ہیں ان کو واپس لے آئے اس کے بعد عثمان خان لیکن وہ پاکستان کے سسٹم کا حصہ نہیں ہے آپ کیسے موٹیویٹ کریں گے دومیسٹک کرکٹرز کے ان سینکڑوں کرکٹرز کو ہزاروں کرکٹرز کو کہ وہ دن رات محنت کر کے دومیسٹک کھیلیں جبکہ آپ کا سیلیکشن کا کرائیٹیریا دومیسٹک کرکٹر کی پرفارمس ہے ہی نہیں تو یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے وہ ٹویٹ کی کہ آپ تین ایسے پلیروں کو پاکستان ٹیم میں رائٹ یا رانگ لوگوں کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے لیکن دومیسٹک کرکٹ کو آپ نے قتل کر دیا پاکستان کی دومیسٹک کرکٹ کھیلنے کا شوق اس کو پڑے گا کیونکہ اس کو تو پتا لگ گیا کہ پاکستان دومیسٹک نہیں ہے ایک ٹورنمنٹ ہے پی ایس ایل اس میں دو چکے مارو یا کسی بھی فرنچائز کا ایک ٹویٹ آتا ہے وہ اس کو سب کچھ مل جاتا ہے کسی بھی فرنچائز آنر کی طرف سے کچھ بھی بیان آتا ہے اس کے لیے سب دروازے کھل جاتے ہیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ صرف پی ایس ایل ہی پاکستان کی دومیسٹک ہے باقی ساری دومیسٹک کو فائد نہیں ہے تو آپ کو موٹیویٹ کرنا مشکل ہو گیا پلیئروں کو کہ وہ پاکستان کی دومیسٹک کھیلیں یہ میری اوبزرویشن ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اگر آپ کسی بھی اور سے پوچھیں گے تو وہ بھی یہی بات کرے گا کہ اس وقت پاکستان کی دومیسٹک کے پلیئر کو موٹیویٹ کر کے دومیسٹک کھیلانا ابھی وانڈے ٹورنمنٹ ہونے والا ہے اس کے لیے پلیئر پاکستان کی کرکٹ دومیسٹک نہیں کھیلنا چاہتا میرے اگلا سوال بھی یہی تھا کہ آمیر آگئے ہیں واپس اماد واپس آگئے ہیں مقابلہ ہونا ہے کمزور ٹیم نیوزیلینڈ کے خلاف اور بہت زیادہ تگری ٹیم پاکستان نے منتقب کی ہے عثمان خان ان کو بھی ٹیم میں لیا گیا ہے اور بلکل ہی بغیر ڈومیسٹک کرکٹ کھیلے سامنے آئے ہیں تو اس حوال سے کیا کہیں گے آپ ان دونوں کی واپسی کمزور ٹیم کے خلاف نہیں ہے ان دونوں کی واپسی کا جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ غلط ہے آمیر اگر وہ پاکستان کھیلنا چاہتے ہیں میں نے بھی ان کو کال کی تھی جس بکوز آف دائٹ کہ وہ جائیں پاکستان ڈومیسٹک کھیلیں وہاں ڈومیسٹک سرکٹ میں پرفارمز دیں سیلیکٹرز اب ان کو سیلیکٹ کریں گے تو ان کو پورا موقع ملے گا انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان کے جو پریویس منجمنٹ کے ان کے دماغ میں یہ سوچ ہے کہ انہوں نے ان کو رائٹ اپورچنوٹیز نہیں پریزنٹ کی اب نہیں ہوگا آپ ڈومیسٹک میں پرفارم کریں پرفارم کر کے سیلیکٹر آپ کو سیلیکٹ کریں گے اور آپ کو پورا پورچنوٹی میں جو پروچنوٹی کو پورا سنچنے لیول کے پاس بھی اس کے پاس بھی میں ساکتا ہے جو اس میں تمہارا ہم Mongo! یہ بھی نیز ہے حقیقت کرنی ہے اگر کسی بھی شخص کی یا کسی بھی انڈویجول کا یہ فیصل ہے تو رسپیکٹ کرنی چاہیے لیکن جس طرح سے دوبارہ ان کو واپس لیا گیا تم دونے کندوں پورا کے لاشتر ونشل کے پاس بھی شکر اسمان کھان کو جیسے واپس اپر کے پاس آفر کیا گیا پاکستان کی سیلیک ٹھیک ہے کہ یہ نہیں ہے ہم نہیں کرتے ہیں کہ پاکسن جگل